اچھا سنو سبسکرائب کرتے وقت نہ گھنٹی بجا دینا تاکہ جب نہ آن لین آؤں تو تمہارے فون کی بھی گھنٹی بجے پرمیٹ کیوں روک ہے آپ نے انہوں نے کہا جناب کے باقی پوری دنیا میں آلاوڈ ہے ان کو ورک پرمیٹ بھی دیں گے سب کچھ کریں گے پاکستانی جو ہیں اس میں پاکستانی ہیں ٹرکش ہیں یمنیز ہیں دیگر دو چار لوگ آپ نہیں آسکتے اس میں جو ہے انڈیا کا بد نہیں کیا انڈیا کا نہیں کیا کہ اس کے اندر سفارتکاری ہے کوئی وہ میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ اس کو کل کرائیسیز کے طور پر ڈیل کرنا چاہیے نہیں پروگرام میں بات کریں گے اور ساتھ میں بڑی ڈیویلمنٹ یہ تھی کہ یو ای نے انہوں نے پاکستانیوں کو بلکہ ٹوٹر سائٹ پہ کر دیا کہ بھائی صاحب وہ جو ہوتا ہے نا اگلے دور میں ہوتی تھی وہ انڈیانز فلاں فلاں ناٹ آلاوڈ انڈا کلپ جو انگریزوں کے دور میں تھا تو ساتھ میں انہوں نے کہا جناب کے باقی پوری دنیا میں آلاوڈ ہے ان کو ورک پرمیٹ بھی دیں گے سب کچھ کریں گے پاکستانی جو ہیں اس میں یہ پاکستانی ہیں ٹرکش ہیں یمنیز ہیں دیگر دو چار لوگ جو ہیں نا آپ نہیں آ سکتے اس میں ان لوگوں کو کوئی بھی اس بات کیا پچھلے ایک ہفتے سے مسلسل میں ان کو انور بیگ صاحب جو ہیں وہ مسلسل وہ ان معاملات پر صحافیوں کو اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں چھیک فون کال وہ مجھے کر چکے ہیں پانچ چھے انہوں نے ارشد کو کیوں گی ہر ایک صحافی کو کہتے ہیں کہ خدا کے لئے مسئلہ اٹھائے ہیں کہ ان کو اساس ہے حکومت پاکستان کو کہ اس کا کتنا بڑا نقصان ہونے والے آپ کو جو آپ ہر سال وہاں بھی بھیجتے ہیں لوگ جاتے ہیں اور آپ کو تین چار بلین ڈالر کی یوئی کی آپ کی مارکیٹ ہے چار بلین ڈالر کی آپ کی سعودیز ہے اور ایسے بیٹھے ہوئے ہیں نظام سکرٹائی پہ کوئی حکومت کا امارہ وہ چل رہے ہیں ایک ٹکے کا کہیں سے فار نافذ کا بیان نہیں ہے کوئی فرق نہیں سارا دن صبح چھے بجے اٹھائے ناستہ کر کے رات کو آخری میرے کل بارہ دو بجے کے قریب جا کے سوتے ہیں ٹوٹر 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 چلیتا رہتے ہیں اتنا بڑا واقعہ ہے پاکستانی تنگ ہو رہے ہیں بہت سارے پاکستانیوں کو وہاں پہ تنگ کی آئے گئے ان کی خبریں آ رہی ہیں آپ کے فارن آفذ کے بابوز ہم نے برتی کیے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ کا بقیدہ ایک کاؤنسلیٹ ہے جب وہاں پہ جو امبیسی ہے آپ نے امبیسٹر سے پوچھا کہ بھائی صاحب یہ خبریں آ رہی ہیں ٹھیک ہیں غلط ہیں اچھا اس کے بعد فارن آفذ نے کوئی ان سے پوچھا آپ کو امبیسٹر یہاں پہ یو ای کے رہتے ہیں ان سے بات کی کہ بھائی صاحب انڈیا کو اس میں شامل لے گیا دیگر ممالک نہیں ہے دنیا کے ایک سو یہ نوے ممالک پہ بین نہیں ہم پہ بین لار گیا بے الک لوگ کہتا ہے ٹھانڈ پروگام ہیں نہ عمران خان صاحب کو کنسر نے نہ ان کو وزیروں کو دلچسپی ہے نہ فارن آفذ کو دلچسپی اتنے بڑے دو انٹرنیشنل واقعات جو اگلے پیچھلے ایک دو دنوں میں ہوئے ہیں پوری ٹوٹل کیبنیٹ ایک ڈارک میں ہیں اندھار میں ہیں ان کو دلچسپی نہیں میں نے پوچھا اپنے ایک سو کہ دو تین ذرائع سے میں نے بات کی میں کہ بھائی صاحب کوئی بات ہوئی وہاں کہ کس چیز کی میں کہ سعودیس کی ان کی ملاقات ہوئی اتنا بڑا واقعہ ہے کہتے ہیں نو میں کہ سار جی یو ایک نے بین کر دیا پاکستان کو ہمارا وہاں سے نو دس عرب ڈالر آتا ہے اور پھر اس کے بعد سننے نکالنے والے ہیں تو کیا کریں گے اس نے کہا کوئی بات نہیں تو میں کہ کیا باتیں ہوئیں وہاں کہ پھر باتیں کیا ہوں جارا سننے سار جی مدلہ بجی سے زیادہ کیا بات ہو سکتی ہے کہ جس ملک وزیراعظم کو ان کے ساڑھ کی کیبنیٹ کو دلچسپی نہیں ہے فاران آفز کو دلچسپی نہیں ہے بیس کرو لوگوں کو نہیں ہے ایک ایک ٹکہ ہم بھیک مانگتے ہیں دنیا میں ڈالر سے جہاں سے ڈالر آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ تلقات آپ کے خراب ہو چکے ہیں اس کا کوئی آنٹرنیڈ نہیں ہے آپ کے پاس اب تک تو آپ کو ٹیلی فون کرنا چاہیے تھا یو ای سے بات کرنی چاہیے تھی اگر آپ کو اس ملک کی اگر تھوڑی سی حمدر دی آپ تو فلائٹ لے کے جاتے کہ بیس اب ہم آنا چاہتے ہیں ہم سے بات کریں ہمارے ورگ پرمیٹ کیوں روک ہے آپ نے نہیں وہ اپنے ہمارے ایک او کے مسائل ہیں آمیر صاحب یو اے ایشو کیوں ابھی تک اس ایشو کو ایمپورٹنس نہیں دی جا رہی ہے جتنی دینی چاہیے اس ایشو کو ایمپورٹنس اتنی نہیں دی جا رہی نہ یہ کیمرنٹ میں اس طرح کی نظر آ رہی ہے پارلیمنٹ کے اس وقت سیشن نہیں ہے اور نہ یہ میڈیا میں اس کو فوکس کیا جا رہا ہے ایک تو ہمارے یہ بنا دی اب ہے کہ کچھ حساس ایشوز ہیں حساس کیجئے یو اے سعودی ریبیا ایران یہ حساس بنا دی ہے چین بھی حساس ہو گیا کہ ان پر بات نہیں کرنی ہو سا اور بھائی جہاں آپ کا یہ ہماری لائف لائن ہے یاد رہے کہ ہم نے میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ تئیس ارب ڈالر جو ہیں ہمارا سالانہ جو ہے ترسیلات میں آتا ہے جن میں سے گیارہ ارب اب ہو گئی ہے سعودی ریبیا یو اے ای کے ملا کے ساڑھے چار ارب جو ہے یو اے ای کا ہو گیا ہے اور ساڑھے پانچ ارب جو ہے وہ سعودی ریبیا کے ملا کے دو ملکوں سے گیارہ تقریباً ففٹی پرسنٹ دیکھ لیں ففٹی پرسنٹ یہاں سے آتا ہے ہماری لڑائی اور یہ 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 ایک تو ڈیریکٹلی یہ پیسے آ رہے ہیں دوسرے بہت بتاشا لوکھوں لوں کا روزگار لگاوا ہے وہاں پہ کہ یو اے ای نے انہوں نے دیکھے یارہ ملکوں کے یہ ویزاز بند کی ہیں ابھی اور اس کے اندر جو ہے انڈیا کا بند نہیں کیا انڈیا کا نہیں کیا نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر سفارت کاری ہے کوئی وہ میسیج دینا چاہ رہے ہیں دوسرے یہ ہے کہ وہ لارجلی وہ کیمپ ہے ٹرکش کیمپ جس کی یو اے سعودی ریبیا وہ مخالف کرتے ہیں ہم پاکستان جو کہ ہمارا بڑا دعویٰ ہے کہ مجھے حساس حساس کرتے ہیں نا کہ جناب یو اے ای اور سعودی ریبیا سے ہمارے خاص تعلقات ہیں تھے اور ہیں اور اپنے خلا چاہیے اور اس میں ایک درار پڑ گی ہے گرخنا پڑ گیا ہے کہ یہ ہمارے لیے بڑا خطرناک بات ہے کہ پہلا سگنل آیا ہے کہ انہوں نے ویزاز رکھوئے ہیں کیا یہ آگے بڑھ کے جا کے وہاں سے جو ہمارے دوست ہیں یا کوئی واقف ہیں وہ اتنی کالے آتی ہیں کلاس صاحب کو مجھے آ رہی ہیں میسیجز آ رہی ہیں لوگوں سے خدا کے لیے گورمنٹ سے کہیں اس پہ نظر رکھیں اس کے ان کے ساتھ رابطے میں رہیں کیونکہ نہ وہ فوڈ کر سکتے ہیں نہ پاکستان فوڈ کر سکتے ہیں یہ فاری وہ چیز ہے یہ کووڈ سے بھی بڑی چیز ہے کہ یوں میں اگر یہ ہماری لائف لائن ہے یہ گیارہ بلین ڈالر جو ان دو ملکوں سے آ رہے ہیں کہ پہلے ہی سعودی ریبیا کا انہوں نے پیسے مانگ دی ہیں اور بری خبریں آ رہی ہیں سعودی ریبیا پہ میں تھوڑی در میں بات کروں گا ملکہ صاحب اس پہ کرنا چاہیں گے کہ یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ اس کو کل کریسیز کے طور پہ ڈیل کرنا چاہیے اور یہ چند دوستوں سے کریسی صاحب بات نہ کریں پورے ملک کو بتانا چاہیے کہ کن سے کیا بات چیز چل رہی ہے کیونکہ یہ اگر اس پہ کام ہوا تو ہم یہاں سے پکڑ جائیں گے یہ بالکل ہماری شاعر اگ ہے یہ کشمیر سے بھی بڑی شاعر اگ بن چکی ہوئی ہے وہ تو دیر پا میری خواہش ہوگی کہ تلیل گومنی ڈسپیر چھوڑ کم آؤٹ کلین آمدین صاحب یہ نو نیاب کہیں گے پروگراموں کو کلپ دکھا دیں گے میں اور آمر صاحب جو ہیں ہم سعودی پالیسیز پہ سعودی حکمرانوں پہ ہم ماضی میں ہم نے پروگرام کیے ہوئے ہم ان پہ کریٹیکل رہے ہیں بہت سارے ان کی پالیسیز پہ پاکستان نے کوئی بات نہیں کرتا تھا سعودیز پہ اپنے ملک کے انٹریسٹ میں لیکن میرا خیال ہے پھر آمر اور میں نے ملک انٹریسٹ میں بہت سارے وی لاگز بھی کٹھے کی ہیں کہ بھائی صاحب یہ ملکوں کو ریلیشنشیم میں آپ کو اپنی ایگو نہیں دیکھنی اپنا شہزادہ پانی دیکھا جی آئیم کہ ہم بھی بڑے ہینڈ سامنے شہزادہ اپنا کو کوئی چیز سمجھتے تو کم ہم بھی نہیں ہے آپ نے ترکوں کی اور ان کی عربوں کے لڑائی میں یا ایرانیوں کی اور ان کی عربوں کے لڑائی میں اپنا کچھنبہ مکلوانے ہیں آپ نے تھوڑی سی سمجھداری کی بات ہے گیارہ عرب ڈالرز ہیں یہ ہیل آف منی ہے یہ ایگو کی بات بتا رہا ہوں میں اس میں آمر صاحب نے بھی دیکھو کہ بعض ایگوز آپ کی وزارت اس میں لے جاتی ہیں یہ جب ان کی ان کا مسئلہ ہوا تھا اس کا یہ برطانیہ کا اور اور اس کا مصر کا اس پہ ہوا تھا نہر اس پہ سویس کنال پہ ہوا تھا میں آج کل کراؤن دیکھ رہا ہوں آپ نے بھی دیکھا ہے سارا اس میں اس کی جو آکے یہ پریمیسٹر ہاں ان کے ایڈن جو تھے اس کی وزارت اس میں جانی کی مئن ریزن کیا تھی کہ اس نے اس جمال ناصر کے ساتھ وہ اپنی ایگو کے ایگو کے لڑائی شروع ہو گئی آلٹی میٹلی اس کی وجہ سے جنگ شروع ہوئی اور جنگ کی وجہ سے برطانیہ پرابلم میں آیا اور سب سے پہلا وکٹم کون بنا تھا وہ ایڈن صاحب بھی بنے تھے جنہوں جمال ناصر کوئی نوز کو کہتی ہے ایمن کوئی نوز کو کہتے کہ حضور یہ آپ جو جنگ لاد ہے نا اس کا ناصر کا ساتھ آپ کی آپ کی انا کی جنگ ہے اچھا سنو چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد گھنٹی وجہ دینا تاکہ اگلی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو پائی تینک